مسیح قوم کی سلامتی جنہوں نے اگری کلچر جس کو لیبر کہتے ہیں چودریوں کے ساتھ ان کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے اور ان کے زمینوں پر کاشتکاری کے لیے یہ جو ہیں انہوں نے ان سے کچھ پیسے لے رکھے تھے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج بھی اکیسویں صدی میں جانے کے بعد جو اتحالات اسی طرح مسیحوں کے لیے پریشان کن ہیں آج بھی یہ مسیحوں کو لوگ جو چودری سہبان ہیں زمیندار ہیں یہ انسان نہیں سمجھے صرف بارہ ہزار روپے کے لیے صرف بارہ ہز چوبیس گھنٹے کے لیے یہ ہماری بہن فوزیا ہے اور اس کے بچے ہیں چھٹے چھٹے ان کو وہاں پر ملازم رکھا گیا اور ٹونٹی فور آور کام کرتے ہیں صبح دو تین بجے ان کو اٹھاتے ہیں وہاں سے رات بارہ ایک بجے اس کو گھن بریتے ہیں اور پھر پانچ چھ لاکھ روپے ہیں ان کے سر پر بنا دیا ہے اور پھر جب یہ اور جو ایک دو سال سے ان کی تنخواہ جو مقرر کی گئی تھی بارہ ہزار روپے وہ بھی نہیں کیا الٹا ان پر پیسے بھی بڑھاتے جا رہے ہیں جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے کل بھی یہ واقعہ ہوا کہ کوئی اور فیملی آئی جنہوں نے ان کے ساتھ مارا ہماری اس بہن کو فوزیا کو تشدد کیا اور ٹورچر کی ان کے بچوں کو مارا جب انہوں نے پولیس کو کال کی وان فائب پہ کال کی ان کو بلایا تو پھر جو ان کے چودری تھے جن کے ہاں یہ کام کرتے تھے وہی خورم ایڈو کیٹ صاحب ہیں تو ان کی یہ جو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے حویلی پہ بلا کے نہ صرف اس ہماری بہن کو مارا پیٹا اس کو گلگلیز گالیاں نکالی جو یہ بتا بھی نہیں سکتے اور پھر اس کے ہزبینڈ کو جو وان فائب پہ پولیس آئی تھی وہ اپنے ساتھ لے گی پھر وہی اس کو چودریوں کی حویلی پہ لے گی اور پھر وہاں پہ اس کو مارا پیٹا گیا اور جو ان کے مجزم تھے جنہوں نے ان پہ تشدد کیا تھا ان کو واپس وہ چھڑا کے لے گی اور ان کے ہزبینڈ کو زبردست ہی انہوں نے غوا کر کے لے گئے جو آج بھی ان کے قبضے میں ہیں اور زبردست ہی ان سے بگار ل ہی جا رہی ہے جو کہ گلامی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ہم ان سے بات بھی کریں گے اور پھر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ ماری بیانہ فوزی ابھی آپ کو بتائیں گی سارا بات کے موسیقی جو کہ وہاں پہ بھی جا کو مارا بہت تشدد کیا ہے اس کے ساتھ تو اس کو آنے بھی نہیں دی لے وہ بہت گالی میں بھی نکالتے ہیں تو بہت موسیقی پہ بہت موسیقی ہماری طنوع ہے几 ہزار بھی وہ بھی نہیں دیتے ہیں ہم لوگ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں ہم لوگ ان سے دانے بھی مانگتے ہیں وہ بھی گالییں نکال کے دیتے ہیں جلدی دانے بھی نہیں دیتے ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں ان کو انگرد ان سے پیسے مانگو تو وہ پھر بھی گالیے نکالتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو نہیں دینی آپ کی تنخواب ہی نہیں دینی وہ تشدد کرتے ہیں ہمارے جی جس طرح میں تمام مسیحوں پاکستانی مسیحوں سے اور سی مسیحوں سے مخاطر ہوں پہ دیکھا آئے روز ہم دیکھتے ہیں کل بھی فیصلباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بٹے میں اس کو وہ چل کے بچارہ خاکسر ہو گیا ابھی تک اس کی کوئی بے شرف نہیں ہوئی ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ رہی میں تو ذاتی طور پہ بھی بس یہ تھے چیئرمن مناؤٹریز لائنس پاکستان اور ایک ہمدرد مسیح ہونے کے ناتے جس سے اپنی قوم سے پیار ہے میں تو تنگ آ چکا ہوں اور میں آئے روز آئے واقعات کیا ہمارا یہ فرض رہا ہے کہ ہم چیزوں کو ہائلائٹ کریں ادھر چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور بس کبھی ہماری بچی ہے گوا کبھی کسی کے بندے کے ساتھ جبر کبھی کوئی کسی کا قتل ہو گیا کبھی اور یہ ہمارا فرض صرف یہ ہی رہا ہے کہ ہم چیزوں کو ایشیز کو ہائلائٹ کریں اور پھر ہم ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں ہمارے جو بڑے ہیں اور مذہبی رانما ہم ان کا مو دیکھتے رہیں کہ کب وہ ہمارے لیے ان تمام پاکستانی جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے دارے ہیں جو مسیحی تنظیمیں ہیں جو مسیحی رانما ہیں جو اقلیتی لیڈرز ہیں مذہبی رانما ہیں ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں اس فیوچر کو بدل ہے ہم اپنے مقدر پر یہ جو گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں جو ہمیں اس ملک میں ہمیں گلامی سے آگے بھردے نہیں دیتے کبھی کوئی بڑے بڑے میں بچارہ گر کے مال جاتا ہے بھٹا مزدور ہے ہم ہمارے گلام کبھی کوئی اگریکنچر گلام ہے ہم چودریوں کی جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں زندگییں گزارے ہیں کبھی ہماری کم سندھ بچے ہیں جو ہم ان کو پڑھنے کے لیے ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں ہم کو ہوا کر لیے یہ کب تک ہم برداشت کر رہے ہیں آخر اس چیز کے اختتام ہونا چاہیے اور آپ مزید ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکیں ہمیں اس سے ایک سٹیپ آگے پڑھنا ہے میں تمام ان لوگوں کو جو صرف اس چیز کے شکین ہے کہ بس ایشو کو ہائلائٹ کر دیا حل کروا لیا بس ایک ایشو کو پکڑا اور اس کے انصاف کے لیے بھاگے یہ ٹھیک ہے بکتی ریلیف ضرور ہے لیکن ہمیں جتماعی طور پر ہمیں مل کے کٹھے ہو کے اپنی قوم تمام قوم کے لیے سوچنا ہوگا ہمیں پاکستان میں ایک سیف حیمن کی ضرورت ہے جہاں پہ میری قوم جو ہے وہ وہ ازادی سے رہ سکیں جہاں پہ کوئی چودری نہ ان کو مارے کو اگواہ کر کے نہ لے جائے جہاں پہ ہمارے بچے بٹوں میں گرگر کے نہ مرے ج جہاں پہ ہمارے جو خواتین ہیں ان کے عزتیں محفوظ رہ سکیں جہاں ہمارے نوجوان ہیں ان کا ایمان محفوظ رہ سکیں یہ کون سوچے گا کب سوچے گا آگے بڑھیں آئے اور اپنی اس پیشرفت میں کام کریں کہ ہمیں صرف وقتی لوگوں کے مسائل حل نہیں کرنے بلکہ ایک مومنٹ چلانی ہے انقلاب کی طرف آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم پاکستان میں اپنے لوگوں کو ایک سیف حیمن دے کے جا سکیں